شاہ آتاری کا پیارا ہے یہ مشتاق آتاری آج ہر عمر کے لئے نماز پزا کر رہے ہیں لیکن کیسی بے والی ہے کیسی جناب والا بے خوفی ہے ہمارے دنوں کو کیا ہو رہا ہماری سمجدوج کہاں سری گئی کہ نماز پزا کرتے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں اس پر جناب والا نظامت کا ایہار نہیں ہوتا بلکہ اب تو ذہن کے گوشے سے نکل گیا کہ یارہ ہماری نمازیں پزا ہو رہی ہیں میرے پیارے روح صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت سکت رہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمانہ مدفعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جعلت الرعینی سے صلاح نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی آقا علیہ السلام کی ٹھنڈک نماز دیں اور آج ہم اپنے نماز کو قضا کریں ہم چھوڑے چلے جائیں تو واقعی یہ تو برنصیبی کی علامت ہے اور کل برنے کے قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیث ہے اشارت رمایا گیا کل برنے کے قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسشے نماز بود نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی سارے معاملات بھی صحیح ہوں گے اور اگر اس میں خرابی پائی گئے تو بھر باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے میرے پیارے اور مختلف بھائی پتہ چلا نماز قضا کرنا نماز چھوڑ دینا یہ بجنصیبی دنیا بھی اور آخرت کی نماز دنیا میں فائدے بھی عطا کرتی ہیں دنیا میں معاشرے میں دیکھو نمازی کی عزت احتام ہے ایک ذرائی دھگا کرنے والا نماز محلے میں حریف کو بنا بھلا کہنے والا ایک حسن میں فودنے والا ایک تنا تنا کی حرکتیں کرنے والے نماز کی وہ عزت نہیں ہوتی معاشرے میں جو ایک نمازی کی ہوتی یہ حقیقت ہمارے سامنے بلکل مگر ہم اگر تیتنا چاہیں نصیحہ تاتھ کرنا چاہیں کہ جو شخص نمازی ہو جس گھر کے سب افراد نمازی ہو پورا محلہ پورا علاقہ اس گھر کے لوگوں کو احتام کی نظر سے دیکھتا ہے کیوں؟ یہ نماز کی بردت نماز سے چہرے پر نور آتا دل میں سرور پیدا ہوتا رزق میں مرکت پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی معابول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مجھا اللہ عزاجل